دانیال عزیز کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت وزیر نشکاری سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے عدالتیں جواب داخل کرانے کے لیے دس دن کی محلت دے دی دانیال عزیز کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی عدلیہ کی آزادی کے لیے گزری ہمارے ہاتھ اور دل صاف ہیں کسی جج پر تنقید نہیں کی ہمیشہ عدلیہ کے لیے کام کیا جسٹس منصور علی شاہ نے بطور سپریم کورٹ جج حلف اٹھا لیا تقریب سپریم کورٹ میں ہوئی چیف جسٹس ساکیب نصار نے حلف لیا ججز سینئر وقلہ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرلز کی بھی شرکت شریف فیملی کے خلاف نیب ریفرنسز کیس کی سماعت آج پھر ہوگی سابق وزیراعظم نواز صریف بریم نواز کیپٹنر اٹائر سفدر عدالت میں پیش ہوں گے سماعت دن دو بجے جج محمد بشیر کریں گے استغاسہ کے پانچ گواہان اپنے بیان کلم بند کروائیں گے بردان میں عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان قتل کیس کا فیصلہ آج سینٹرل جیل ہریپورٹ میں سنایا جائے گا انتظامیہ نے شہر میں حفاظت انتظامات سخت کر دیئے ایم کیم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے اور آپس میں ہی حل ہوگا رابطہ کمیٹی موجود ہے اور اس کے ارکان بھی برقرار ہیں امریکہ کی پاکستان کو امداد کے لیے مشروع اتاماد گئی نائب وزر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان تمام دہشتگرد گروپوں کے خلاف بلا امتیاد اور فیصلہ کن کاروائی کی یقین دہانی کرائے سیکیورٹی قمت میں امداد دینے کے لیے تیار ہیں آئی جی صاحب تگڑے رہنا ہم آپ پر انصار کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں آسمہ رانی قتل کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کا آئی جی کے پی سے مقالمہ انصاف کرنے بیٹھے ہیں ہر صورت انصاف ہوگا ہمیں کوئی اثر نظر آیا تو کیس کی تفتیش خیبر پختونخواہ سے منتقل کرا دیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس اور مالدیب کی سپریم کورٹ